بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور انتہائی خوبصورت کتاب کے ساتھ میں حاضر کتاب کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک یہ ہے پارٹ نمبر 15 اور ہم پڑھ رہے ہیں جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم طب اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں سب ہیڈنگز میں جان رہے ہیں اب ہم پیج نمبر 193 سے آج کی اس ریڈنگز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں لکھا ہے کہ عمر بن عزینہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درد کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تھوڑی سی روئی لو اس میں بان رکھو اور اسے اپنے ناف پہ رکھو اچھا اب یہاں بان کے حوالے سے ہاشیے میں لکھا ہے کہ بان ایک لمبا درخت ہوتا ہے اس کے پتے بید درد کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تھوڑی سی روئی لو اس میں بان رکھو اور اسے اپنے ناف پہ رکھو یہ سن کر ابن اسحاق نے کہا کہ قربان جاؤں کیا وہ بان کو روئی میں رکھ کر اسے ناف پہ رکھے امام علیہ السلام نے فرمایا جی ایسے ہی ہے مگر اے اسحاق تم روئی کے بغیر بان کو اپنے ناف میں ڈالو کیونکہ یہ بڑا ہے پھر آگے لکھا ہے کہ ابن عزینہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملقات اس شخص سے ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ عمل ایک بار ہی کیا ہے تو میری تکلیف دور ہو گئی پھر لکھا ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام ہیرا ہے یہ رہے سے آئے تو آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر خورنق خورنق چلے گئے خورنق کے بارے میں ہاشیے میں لکھا ہے کہ خورنق عراق میں نومان اکبر بن عمراء القیس کا محل تھا جی اچھا چلتے ہیں لکھا ہے کہ وہاں آپ علیہ السلام اپنی سواری سے اترے اور اس سے اپنے لیے سایہ بنایا آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک سیاہ غلام تھا اس نے ایک کوفے میں اس نے اہل کوفے میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جو خجوریں خرید رہا تھا اس نے اس غلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام ہے تو وہ خجوروں کا ایک بھرا ہوا تشت لے کر آیا اور اس نے انہیں امام علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ برنی خجوریں ہیں بیرے نون چھوٹی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں شفا ہے امام علیہ السلام نے السابری کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں پیج نمبر ون نائن کی فور پہم آگئے تو اس نے جواب دیا کہ یہ امدہ قسم کی سابری خجور سین الف بیرے چھوٹیے سابری خجورے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ انڈا نوہ ہوتی ہیں پھر امام علیہ السلام نے المشان الف لا میم شین الف نون کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ یہ المشان یہ ایک بہترین قسم کی خجور ہے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسے ام جرزان کہتے ہیں الف پہ پیش ہے میم کے نیچے زیر ہے پھر ہے جرزان جیم رے زال الف نون ام جرزان کہتے ہیں پھر امام علیہ السلام نے السرفان کی طرف دیکھا الف لا میم سواد رے فی الف نون کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ سرفان ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اسے اجوا کہتے ہیں اینجیم واو ہے اور اس میں شفا ہوتی ہے میں کہتا ہوں ہم نے حضرت ابعام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی علم طب کے بارے میں احادیث کی ایک کثیر تعداد کو محصوہ امام صادق علیہ السلام میں درج کیا ہے ہم نے وہاں ایک معروف حدیث توہید مفضل کو بھی درج کیا ہے یہ عزیمشان حدیث امام علیہ السلام نے حضرت مفضل کو لکھوائی تھی تو سامین یہاں پر یہ والا چپٹر ختم ہو گیا اب ہم پیج ون نائنٹی فائف پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم نجوم اس ہیڈنگ سے آئیے مستفید ہوتے ہیں ہم اپنے معزز قارین کو بتاتے ہیں کہ علم نجوم بھی ان بلند پایا علوم میں سے ایک ہے کہ جو خداوند عالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو الہام فرمائے تھے تاکہ یہ خداوند عالم کی جانب سے آپ کی امامت منسوسہ کی دلیل بنیں اب ہم اس موضوع سے متعلقہ بعض روایات کو اپنے قارین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں روایت کی گئی ہے کہ ایک یمانی شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ مرحبہ احساد یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا میرا یہ نام تو میری ماں نے رکھا تھا اور کم لوگ ہی میرے اس نام سے آشنا ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے سچ کہا احساد المولا المولا الف لام واؤ لام چھوٹی اس پہ اور اس پہ کھڑا لف اس نے کہا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں میرا یہی المولا لقب ہے امام علیہ السلام نے فرمایا احساد تمہارا کون سا پیشہ ہے اس نے جواب دیا میرا اس گھرانے سے تعلق ہے جس کے افراد ستاروں میں دیکھتے ہیں یعنی علم النجوم کو جانتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے وہ بولا میں نہیں جانتا امام علیہ السلام نے فرمایا چاند کی روشنی کرن زہرہ کی روشنی سے کتنے درجے زیادہ ہے وہ بولا میں نہیں جانتا پیش نمبر 1 کتنی ہوتی ہے وہ بولا میرے علم میں نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے کہ جو طلوع کرتا ہے تو گائے جوش میں آ جاتی ہے وہ بولا میرے علم میں نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اے یمنی بھائی کیا تمہارے علماء ہیں وہ بولا جی ہاں اہل یمن کا علم پرندے کو زجر زجر کرتا ہے زجین بے کرتا ہے اچھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حاشی میں کہ پرندے کو زجر کرنے سے مراد نیک یا برا شغون لینے کے لیے اڑانا ہوتا ہے ہکانا یعنی ہچکانا یا اڑانا ہوتا ہے اور اگر وہ سیدھی جانب اڑے تو اسے نیک فال سمجھا جاتا ہے اور اگر الٹی جانب اڑے تو اسے فال بد سمجھا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ بولا جی ہاں اہل یمن کا علم پرندے کو زجر کرتا ہے اور وہ ایک ساتھ میں تیز رفتار سوار کے تیگ کردہ فاصلے کے برابر فاصلہ تیہ کرتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا مدینے کا عالم یمن کے عالم سے زیادہ علم بالا ہے کیونکہ مدینے کا عالم وہاں جا پہنچتا ہے کہ جہاں تک قدموں کی رسائی ممکن نہیں ہوتی وہ طائر کو زجر کرتا ہے وہ ایک کرتا ہے وہ ایک لحظے میں سورج کی حرکت یا مسافت کو جان لیتا ہے وہ بارہ برجوں بارہ سمندروں اور بارہ عالموں کو تیہ کر لیتا ہے یہ سن کر وہ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص اتنا زیادہ ادراک رکھتا ہوگا حشام الخفاف سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ستاروں کو کیسا دیکھ لیتے ہو میں نے کہا عراق میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ سے بہتر ستاروں میں نظر رکھتا ہو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نظر میں آسمان کا چکر کس طرح ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور اسے گھمایا امام علیہ السلام نے فرمایا اگر بات اسی طرح سے ہے تو بنات الناش جدی اور فرقدین کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ جو سال میں ایک دن بھی قبلے کی طرف گھومتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے وہ کہتا ہے یہ سن کر میں نے کہا با خدا اس چیز کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اہلِ حساب میں سے کسی سے اس کا ذکر سنا تھا پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زہرہ کی نسبت سکینہ کی روشنی کتنے حصے ہیں کہ کتنے حصے ہیں وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس ستارے کا کوئی ذکر نہیں سنا یعنی میں اس کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ بیان کرتے دیکھا ہے پیج ون نائنٹی سیون اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ جب میں ایک پورے ستارے کا علم نہیں جب تمہیں ایک پورے ستارے کا علم نہیں تو تم حساب کس طرح کس چیز کا کرتے ہو پھر امام نے فرمایا چاند کے نسبت زہرہ کی روشنی کتنے حصے ہیں دوبارہ پڑھتی ہوں امام نے فرمایا چاند کے نسبت زہرہ کی روشنی کتنے حصے ہیں وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ تو صرف خداوند مطال ہی جانتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا سورج کی نسبت چاند کی روشنی کے کتنے حصے ہیں میں نے جواب دیا میرے علم نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا تم سچ کہتے ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو فوجوں کا کیا معاملہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے مقابل آتی ہیں اور ان دونوں فوجوں کا ایک ایک حساب لگانے والا ہوتا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کا حساب کرنے والا اسے فتح کی خوشخبری دیتا ہے لیکن جب ان دونوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو ایک جیت جاتی ہے اور دوسری کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ نہوست کہاں پر ہے یعنی دوسری فوج اپنے حاسب کی بشارت کے باوجود کیوں ہارتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا میں نہیں بتا سکتا امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے سچ کہا اصل حساب حق ہے لیکن اسے وہی شخص جان سکتا ہے کہ جس کے پاس ساری مخلوق کی موالید کا علم ہو میم واؤ علیف لام یہ دال کا علم ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اور ایک شخص کے درمیان زمین کی تقسیم کا معاملہ پیش آیا وہ دوسرا شخص علم نجوم کو جانتا تھا وہ نیک ساتھ کے انتظار میں تھا کہ اس کے لیے نیک ساتھ آئے تو وہ نکلے تاکہ میرا نکلنا ساتھ ہے نحوس میں ہو پیج ون نائنٹی ایٹ چنانچہ جب اس کی مطلوبہ ساتھ آئی تو ہم نے تقسیم شروع کی اور دو حصوں میں سے بہتری نصہ میری قسمت میں آ گیا یہ دیکھ کر اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر کہا ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا یعنی میں نے ایسا غلط حساب زندگی پر نہیں کیا تو میں امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے دشمنوں کا یہاں لکھا ہے پہلے میں اپنے بریکٹ میں لکھا ہے امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دشمنوں کا برا ہو تم کیا کہنا چاہتے ہو وہ بولا میں علم نجوم کا جاننے والا ہوں میں نے آپ کو ساتھ نحس میں نکالا اور میں خود ساتھ سعود یعنی نیک میں نکلا پھر ہم نے تقسیم شروع کی لیکن اس سارے تمام کے باوجود اس تقسیم کا بہترین آپ کے حق میں آ چلا گیا تو میں نے کہا کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ بتاؤں کی جو مجھ سے میرے والد بزرگوار نے بیان کی تھی سنو میرے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما جو شخص چاہتا ہے کہ خدا بند عالم اس سے اس دن کی نحسد کو دور کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دن کی ابتداء صدقے سے کرے اس طرح سے خدا بند عالم اس سے دن کی نحسد کو دور کر دے گا اور جو شخص چاہتا ہے کہ خدا بند عالم اس سے رات کی نحسد کو دور کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی رات کی نیم کی ابتداء صدقے سے کرے اس طرح سے خدا بند عالم اس رات کی نحسد کو دور کر دے گا پھر میں نے اسے بتایا کہ آج میں نے بھی اپنے دن کی ارتداء صدقے سے کی تھی اس لیے اس دن کی نحصت مجھ سے دور ہو گئی اور یہ یعنی صدقہ دینا تمہارے لیے علم نجوم سے زیادہ مفید ہے اب سامین ہم پیج 199 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور علم حیاتیات آئیے جانتے ہیں کیا ہے اس میں لکھا ہے صفوان الجمال سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہیرہ میں ہیرہ کے بارے میں ہاشیے میں لکھا ہے کہ ہیرہ کوفے کے قریب ایک شہر کا نام ہے اقرب الموارد یہ حوالہ تھا جی پھر پڑھتے ہیں صفوان الجمال سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہیرہ شہر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہمراہ تھا اتنے میں ہمارے پاس ربی آیا ری بے یہ این اور کہنے لگا میر المومنین بریکٹ میں منصور ملعون کو جواب دیجئے یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنی واپسی کے رادے سے توجہ ہٹا لی میں نے ارس کیا میرے مولا آپ علیہ السلام بڑی جلدی واپس جانا چاہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا منصور مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تم ربی سے اس کے سوال کی نویت کے بارے میں پوچھو صفوان کہتا ہے میرے اور ربی کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے میں اس کی طرف گیا اور اسے پوچھنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں اعراب کمات اور اس کے بارے میں ہاشیے میں لکھا ہے کہ کمات ایک پودا ہے اسے شہم شہم الارض کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ موسم ربی میں زیر زمین پایا جاتا ہے اس سے ہاشیے میں پڑھ لیا پھر دوبارہ ہم آگے پیج کی طرف لکھا ہے اعراب کمات کہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اسے بچ کر نکلے تو انہیں سہرہ میں پڑھی ہوئی ایک عجیب مخلوق دکھائی دی وہ اسے لے کر میرے پاس آیا میں اسے منصور کے پاس لے گیا جب منصور نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ اور تم عزت جعفر صادق علیہ السلام کو بلال آؤ جب میں انہیں بلال آیا تو منصور نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اے ابو عبداللہ مجھے ہوا کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا ہے اچھا آئیے چلتے ہیں پیج نمبر 200 پہ ماشاءاللہ ہم نے دو سو صفحے پڑھنے کو جا رہے ہیں جی امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اس نے پوچھا اس میں کون رہتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک مخلوق رہتی ہے جن کے عبدان علف پہ زبر ہے عبدان مشلیوں کے عبدان کی مانند اور سر پرندوں کے سروں کی طرح ہوتے ہیں مرغون کی مانند ان کی کلغیاں اور چونچ کے نیچے بال ہوتے ہیں پرندوں کے پروں کی مانند ان کے مختلف رنگوں کے پر ہوتے ہیں اور یہ صاف اور چمکتی ہوئی چاندی سے بھی زیادہ سفید ہوتے ہیں یہ سن کر خلیفہ منصور نے کہا تشت لائے جائے اس کے حکم پر تشت لائے گیا تو اس میں وہی مخلوق تھی خدا کی قسم وہ مخلوق بالکل ویسی تھی کہ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا اور جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ مخلوق ہے کہ جو رکی ہوئی موج میں آباد ہے اگلے پیرگراف میں اس کے بعد منصور نے آپ علیہ السلام کو واپس جانے کی اجازت دے دی اور جب امام علیہ السلام چلے گئے تو خلیفہ منصور نے کہا کہ اے ربی تو ہلاک ہو جائے یہ میرے گلے میں پھنسنے والی ہڈی سب لوگوں سے بڑھ کر عالم ہے اور دعود بن قصیر الرقی کی اس سے ملتی جلتی روایت میں آیا ہے کہ عضرت امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے مر بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام منصور کے پاس سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے مقام ہیرہ میں پڑاؤ کیا آپ علیہ السلام ابھی وہاں پر ہی موجود تھے کہ اتنے میں ربی آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین یعنی منصور کہ جو کو جواب کی ضرورت ہے تو امام علیہ السلام اپنی سوار ہو کر اس کی جانب چل پڑے ایک دیکھنے والے نے سہرہ میں ایک عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بارش کے ساتھ گری ہے جب امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا اس نے کہا اے ابو عبداللہ مجھے ہوا کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا ہے اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد باقی سارا بیان اوپر والی روایت کا ہے ٹھیک ہے جی اب لکھا آگے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی کتاب الامام الجواد من المحد الاللہد میں اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کے بارے میں بھی ایک بات ذکر کی ہے کہ جو یہاں بھی مفید طلب ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ عراق میں کئی بار آسمان سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مینڈک گرے اور ہر مینڈک ایک بندوق ہے بندوق یا اس سے بڑی تھی اور اسی سال یعنی چودہ سو چھے ہجری میں جنوب ایران میں شادکان شین علف دال کاف علف نون کے شہر میں لاکھوں کی تعداد میں مینڈک گرے کہ جن سے گھر اور باغات بھر گئے بہرحال یہ ایک عمر واقعی اور ثابت شدہ حقیقت ہے اور محض کوئی خیالی نظریہ نہیں کہ جس کو جھٹلایا جا سکے یہ جس میں شک یا جس میں شک کیا جا سکے لکھا ہے کہ مقام تحلیل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عربی میں لکھا ہے کہ اب ایسے میں پڑھ دیتی ہوں کہ از زوابعو جمع ہے زوابعاتن کی اور اس سے مراد ہوا کا زمین پر ہیجان اور بیزوی صورت میں اوپر کو اٹھنا ہے اس صورت میں ہوا تیزی سے ساتھ تیزی کی ساتھ چلتی ہے غبار کو اٹھاتی ہے اور ستون کی شکل میں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے جب اس کے چکر ساحلوں اور سمندروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو گردو غبار اور پانی میں موجود ہے وانات جیسے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں اور مینڈکوں کو اٹھا کر فضا میں بلند ہو جاتے ہیں اور یہ گہرے کسیف بادلوں میں اوپر ہی رہ جاتے ہیں اور واضح رہے کہ مچھلی کا بادلوں میں رہنا ممکن ہے کیونکہ یہ پانی کے بخارات ہوتے ہیں ممکن ہے کہ جو مخلوع ان لوگوں نے سہرہ میں دیکھی ہو وہ یہی ہو اور ہوا میں رکھی ہوئی موج کی تو تعبیر بیان کی گئی ہے ممکن ہے کہ اس کا ارشاد زوابے کے تحت گرنے کا بیان اور ان چیزوں کی طرف ہو کہ جنہیں وہ سمندروں کی سطح سے اٹھاتے ہیں ولہ عالم اچھا جی یہ ولہ عالم بھی اس کتاب میں لکھا ہوا تھا اب ہم پیج نمبر ٹو ہنڈرڈن ٹو پر نیا چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہیوانات کی بولیوں کا علم مجھے بہت شوق تھا سامین یہ پڑھنے کا آئیے اسی آوڈیو میں یہ مکمل کریں گے لکھا ہے کہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہیوانات کچھ آوازیں نکالتے ہیں اگرچہ وہ ہمیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہیوانات کی ان آوازوں کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں اور اس عمر میں بھی اضاف ہے کہ آیا ہوا ہیوانات کوئی با مانی بات کر سکتے ہیں بھی یا نہیں سوال یہ نشان ہے یہاں پر بہرحال ہم ان اقوال کے پیچھے نہیں پڑھتے کہ جن کا سوائے کتاب کے حجم میں اضافے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں ان اقوال سے بے نیاز کر دیا ہے جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر سولہ سے انیس تک میں حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کی حکایات میں آیا ہے آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور سلمان دعود کا وارث ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز سے حصہ دیا گیا یقیناً البتہ یہ کھلہ کھلہ فضیلت اور سلمان کے لیے اس کے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے پھر وہ ترتیب دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے تو ایک چیونٹی سے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں سراخوں میں داخل ہو جاؤ تمہیں سلمان علیہ السلام اور اس کے لشکر روند نہ ڈالیں اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں پس وہ سلمان اس کی بات سے ہستا ہوا مسکرائیا اور کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور یہ کہ میں ایک ایسا صالح عمل کروں کہ تو اس سے راضی ہو اور مجھے میری رحمت کے ساتھ اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر اور میں نے میں اور بندوں میں داخل کر اور اس نے پرندوں کی تلاش کی پھر اس نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھتا کہ وہ دیکھتا کیا وہ غیر حاضروں میں سے ہیں یہاں پہ انورٹڈ کامر کلوز ہو گیا کہ جو ہم نے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹین سے نائنٹین تک کا ترجمہ پڑھ لیا اس سے آگے سورہ نمل ہی کی آیت نمبر ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی نائن تک میں ہیں آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں ضرور اسے سخت عذاب کی سزا دوں گا یا میں ضرور اس کو زباہ کر ڈالوں گا یا ضرور ہے کہ وہ میرے پاس غیر حاضر کی دلیل لائے پس زیادہ دیر نہ ہوئی کہ وہ آ گیا پیش ٹوئنڈڈین فور پھر کہنے لگا کہ میں نے ایسی بات معلوم کی ہے جو تمہیں معلوم نہیں اور میں ملک سبا سین بے علف سے تمہارے پاس ایک یقینی خبر لائیا ہوں یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور وہ ہر چیز سے حصہ دے گئی ہے اور اس کے لئے بہت ہی بڑا شاہی تخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عملوں کو زینت دے دی ہے پھر انہیں سیدھے راستے سے روک دیا پس وہ راہ نہیں پاتے وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عظمت والے عرش کا پروردگار ہے اس سلیمان نے کہا کہ میں انقریب دیکھوں گا کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا پس اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ وہ گیا وہ گیا تو وہ ملکہ سبہ سین بیلے بلقیس بولی اے سردارو یقینا میرے پاس ایک بزرگی والا خط ڈالا گیا ہے یقینا وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے انبرڈڈ کومہ کلوز جو ہم نے اب یہ ترجمہ مکمل کر لیا صورت کا لکھا ہے مذکورہ بالا آیات مکمل وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں کہ حیوانات کی بھی زبانیں ہوتی ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ ان کا بیان ہوا ہے اب ہمارے قارئین جان چکے ہیں کہ حضر سلیمان بن دعود علیہ السلام چیونٹی کی بات پر ہسے تھے اور ملکہ سبہ سین بیلیف کے بارے میں ہدھد کی بات سنی تھی اور اس کے کہنے کا مقصد سمجھ گئے تھے بلکہ اسے حکم دیا کہ وہ ان کا خط ملکہ سبہ کے پاس لے جائے اگلا پیرگراف ہے لہذا جب خدا بند عالم اپنے بعض بندوں کو پرندوں اور حیوانات بغیرہ کی زبان کا علم عطا کرتا ہے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام علیہ السلام کی عوصیہ کو بھی حیوانات کی بولیوں اور انسانوں کی مختلف زبانوں کا علم عطا کر دے اب سامین اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ مکتب اہل بیعت علیہ السلام میں سے ایسی احادیث دستیاب ہیں جو اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں کہ ہم نے اس میں سے بعض کو موصوع امام صادق علیہ السلام میں درج کیا ہے اور یہاں ہم صرف وہی چند احادیث نقل کر رہے ہیں کہ جن میں اس علم کی نزبت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ دی گئی ہے اگلا پیرگراف ہے فضیل بن یسار سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ میری نظر ایک نر کبوتر پر پڑی وہ اپنی مادہ کے قریب ہو رہا تھا امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے ارس کیا جی ہاں امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مادہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میری جائے سکون اور میری شریک حیات میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن محمد کے بعد مجھے تم سے زیادہ کوئی بھی عزیز نہیں ہے ایک دوسری روایت میں مغیز سے مروی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے گھر میں آپ علیہ السلام کے بیٹنے کی وجہ سے خوش ہوں یا آپ علیہ السلام کے مسکرانے پر خوشی کا اظہار کروں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نر کبوتر اپنی مادہ کے بعد جا کر کہتا ہے کہ تم میری جائے سکون اور ہم سفر حیات ہو لیکن وہ بستر پر تشریف فرما ہستے یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے تم سے زیادہ عزیز ہیں تو میں اس کی اس بات پر مسکرانے لگا اس معنی کو فضیل بن یسار نے بردالہ سکاف کی حدیث میں اچھے اس کو پڑھ ہجے کر دیتی ہے بیرے دال الف لام الف سین کاف الف میرے خیال ہے بردال بردال اسکاف کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ پرندے نے کہا کہ اے میری جائے سکون اور شریک حیات خدا نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی کہ جو مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہو اور میری تمہاری طرف صرف اسی وجہ سے ہے کہ خدا بندیال اللہ مجھے تم سے ایسے بچے عطا کرے کہ جو اہل بیعت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوں اور اب ہم پیج دو ہنڈرڈن سکس کر آگئے ہیں یہاں لکھا ہے کہ دعود بن فرقت سے مر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں موجود تھا وہاں میری نظر رائبی ری الف این بے چھوٹی ہے یعنی کبوتر پر پڑی وہ لمبی لمبی گھٹر گون گھٹر گون کی آوازیں نکال رہا تھا تو حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے دعود تو جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا قربان جاؤں خدا کی قسم میں نہیں جانتا امام علیہ السلام نے فرمایا یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے لیے بدعا کر رہی ہے لہٰذا تم اسے اپنے گھروں میں رکھا کرو سلمان بن خالد سے مربی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت کہ عبداللہ بل بیلام خے چھوٹی ہے ہمارے ساتھ تھا اور ہم بھی اسے اسی کے اس کے ہمراہ تھے کہ اچھانک ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کچھ آوازیں نکال رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دم بھی ہلا رہا تھا حضرت امام ابو عبداللہ نے اپ سے فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں کر دوں گا پھر امام علیہ السلام میری جانے متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو ہرن نے کیا کہا ہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور فرزن بے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس پر امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ میرے پاس اپنے علاقے والوں کی شکایت لے کر آیا ہے کہ انہوں نے جال لگا کر اس کی مادہ کو پکڑ لیا ہے اور اس کے دو بچے ہیں کہ جو ابھی کھڑے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان میں چربی سرچربی نہیں چرنے کی صلاحیت موجود ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اہل علاقہ کو اس کی مادہ کو چھوڑ دینے کا کہوں اور اس نے زمانہ دی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور طاقت پر ہو جائیں گے تو یہ اپنی مادہ کو ان کے حوالے کر دے گا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اس سے حلف لیا وہ کہنے لگا کہ اگر آپ علیہ السلام نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کی ولایت سے بیزار ہو جاؤں گا امام علیہ السلام نے فرمایا اور میں انشاءاللہ اس کا یہ کام کر دوں گا یہ سن کر بلخی نے کہا لکھا بے لام خیچ چھوٹی ہے یہ ہی لکھا ہے اب اسے یہی پڑھنا ہے کیونکہ کیا کیا جا سکتا ہے یہ سن کر بلخی نے کہا کہ آپ علیہ السلام اہل بیعت کی اہل بیعت علیہ مسلم آپ اہل بیعت علیہ مسلم میں تو حضرت سلمان علیہ السلام کی سنت ہے یعنی آپ کو پرندوں کے زبانوں کا بھی علم تھا اب ہم آگئے ہیں پیش ٹو ہنڈرڈ سیون پر ابان بیا اززتی علف بی علف نون ابان بی یہ علف این بیا اززتی علف لام زے توئے چھوٹی یہ گے نام سالم سے مربی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغ میں تھے جب میرے ساتھ کچھ اور لوگوں نے لوگ بھی تھے ہم نے چڑیوں کے چہکنے کی آواز سنی امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں ہم نے امام کی بارگاہ میں عرص کیا ہم آپ پر قربان ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ رہی ہیں کہ خدایہ ہم بھی تیری ہی مخلوق ہیں اور ہمیں تیرے رزق کی ضرورت ہے لہذا تو ہمیں کھلا اور سہراب فرما علامہ بن سیابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام مبو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت مولا عبادت میں مشغول تھے اتنے میں ہدھود نامی ایک برندہ آیا اور آپ کے سر کے پاس آ کر رک گیا جب آپ علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ علیہ السلام سے کچھ پوچھ نہیں آیا تھا لیکن یہاں پر میری آنکھوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا امام علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا منظر اس نے کہا حدود میں کیا کیا امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ میرے پاس ایک سامت کی شکایت لے کر آیا تھا اور وہ اس کا مادہ بچہ کھا گیا ہے چنانچہ میں نے خدا کی بارگاہ میں اس کے خلاف بدعا کی تو خدا نے اسے موت دی سفوان بن یاہیہ نے حضرت جابر سے روایت کی ہے وہ سے ہم امام علیہ السلام کی باہر کی طرف نکلے راستے میں ہماری نظر ایک شخص پر پڑی اس نے ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو زبا کرنے کے لیے لٹایا ہوا تھا وہ معصوم جانبر چلایا تو امام عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جانبر کی قیمت کتنی ہے پیش 208 وہ بولا چار درہم امام علیہ السلام نے اسے قبضے سے چھڑایا درہم اس چخص کے حوالے کی راہ چھوڑ دے راوی کہتا ہے کہ ہم آگے گئے ہم نے دیکھے کہ ایک باز کی درجہ پر ٹوٹا پڑا تھا راوی کہتا ہے کہ ہم آگے گئے ہم نے دیکھا کہ اشارہ کیا تو وہ واپس آگیا اور اس نے دراجہ کو کچھ نہ کہا میں نے امام علیہ السلام سے ارز کیا کہ آج ہم نے آپ کی بڑی عجیب باتیں دیکھیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں جب اس جانور کو اس چخص نے زبا کرنے کے لئے لٹایا تو اس جانور نے مجھے دیکھ انہوں نے ہمارے بعض اصحاب کے واسطے سے حضرت امام عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کے ہمراہ اپنی کسی جگہ کی طرف نکلے یہ سب مل کر چل رہے تھے کہ اتنے میں ایک بھیریا آگیا جب انہوں نے بھیریا کو دیکھا تو اس پر ٹوٹ جوکے اس کی طرف جوکے تو اس نے امام سے کوئی بات کہی کہ جو ہماری سمجھ میں آئی امام علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ واپس سے لگیا اس کے جاننے کے بعد آپ علیہ السلام کے اصحاب کہنے لگے آج ہم نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس پہاڑ کے پیچھے غار میں اپنی مادہ کو چھوڑایا ہے وہ بچہ جننے میں بہت دشواری محسوس کر رہی ہے اور اسے خوف لہاق ہو گیا ہے کہ کہ اس کی تکلیف سے مر ہی نہ جائے اس نے مجھ سے درخواست کیا کہ میں اس کی اس مانت دے دی ہے راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام اپنی جگہ کی طرف چل دی اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے اور بھیڑیے کو خدا نے مذکر بچاتا کیا ہم امام علیہ سلام کے ہمرا آپ کی جگہ ایک ماہ رہے جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں وہی بھیڑیا اپنی مادہ اور بچے سمیت امام علیہ سلام کے سامنے آگیا اور ان تین انہیں مل کر کچھ آوازیں نکالنا شروع کر دیں امام علیہ سلام نے ان کی باتوں کا جواب دیا اور وہ چلے گئے امام علیہ سلام کے ساتھ نے جب ہماری سمجھ میں نہیں آیا امام علیہ سلام نے فرما وہ میرے اور تمہارے حق میں اچھی دوستی کی خدا سے دعا کر رہے تھے میں نے بھی انہیں اس قسم کی دعا دی اور حکم دیا کہ وہ میرے اہل بیت علیہ سلام اور میرے دوستوں کو عذیت نہ دیں انہوں نے مجھے اس کی زمانت دی ہے موزز قارین یہاں اس موضوع کی اور بھی روایات ہیں جو ہم نے موصوع میں درج کر دی ہیں تو سامین پیش ٹو ہنڈڈ نائن تک ہم اپنی اس ریکارڈنگ کا اختتام کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے چپٹر کے ساتھ ریڈنگ کریں گے خدا حافظ فی امان اللہ